پی ایف سے متعلق جو سوال ہے کنفیوزن ان کو یہ ہے کہ جیسے پی ایف کے اندر ایک سال کے اندر ایک ہزار روپے کٹے پھر اگلے سال ایک ہزار اور کٹے تو دو ہزار ہو گئے پھر اگلے سال ایک ہزار کٹے تو تین ہزار تو ان کا سوال یہ ہے کہ ایک سال جب ایک ہزار کٹیں گے تو اسے ایک ہزار کے پچیس روپے نکالنے پڑیں گے پھر جب اگلے سال ایک ہزار اس میں پی ایف کے اکاؤنٹ میں اور ایڈ ہو جائیں گے تو ٹوٹل دو ہزار ہوں گے تو کیا اب نئے ایک ہزار کے پچیس روپے یا پھر دونوں کے جوڑ کے پچاس روپے نکالنے پڑیں گے یہ انہوں نے ایک مثال میں ایک میتھڈ لکھا ہے پی ایف سے ریلیٹڈ معلوم کرنے کے لیے اصل میں پریشانی یعنی سمجھنے میں مسئلے کی پریشانی آپ کو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایف کا جو اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ہے اس کے اندر اگر ہر مہینے جو ایک ہزار روپے ایڈ ہوتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ ہر مہینے کے مہینے پیسے نکالنے پڑیں گے یا پھر سال کے اینڈ میں جتنا جوڑے گا وہ نکالنے پڑیں گے تو پی ایف کے اکاؤنٹ میں جو بھی میں نے ویڈیو بنائے اس کے اندر ایک اہم بات اور سب سے زیادہ کومن بات وہ یہ ہے کہ پی ایف کے اکاؤنٹ پر یا پی ایف کی منی پر جو زکاة دینی ہوگی وہ ان لوگوں کو دینی ہوگی جو پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور زکاة کی ادا کرنے کے لیے جو صاحب نصاب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ج شخص کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی اسی کو زکاة دینی ہے پھر چاہے وہ پی ایف اکاؤنٹ کی ہو یا سیونگ اکاؤنٹ کی اب ایکزامپل سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے سے زکاة دینے والا ہے یعنی اس پہ پہلے سے زکاة فرض ہے اور اب اس کے اندر اگر اکاؤنٹ میں پی ایف اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے آئے تو وہ صاحب نصاب جب اپنی ساری رقم پر چالیسہ ہصہ نکال رہا ہوگا تو وہ اس پی ایف کے اکاؤنٹ کو بھی جو� گا ایکزامپل کسی کے پاس اگر پچاس ہزار روپے ہیں اور اس کو زکاة ادا کرنی ہے اور ایک ہزار روپے اس کے پی ایف کے اکاؤنٹ میں بھی ہیں تو پچاس اور پلس ایک اکیاون ہزار کو چالیس سے بھاگ کرے گا پھر جو آنسر نکلے گا وہی اس کی زکاة کی رقم ہوگی تو اس کو الگ سے ایک ہزار روپے نہیں دینے پہلی صورت دوسری صورت یہ ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی پہلے سے صاحب نصاب ہے ہی نہیں یعنی کوئی شخص پہلے ہی شرع غریب ہے کہ اس کے پاس زکاة دینے واجب اس کے اوپر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے پی ایف اکاؤنٹ میں جو ہر مہینہ ایک ہزار روپے ایڈ ہوگا اس کو اس کی زکاة نہیں دینی یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکاة نہیں دینی اب اگر پی ایف اکاؤنٹ کے اندر ایک ایک ہزار روپے ایڈ ہوتے ہوئے ایک سال کے اندر بارہ ہزار بھی ایڈ ہوگا تو بھی اس کو اس بارہ ہزار پر زکاة نہیں دینی کیونکہ ویڈیو کو ریکارڈ کرتے وقت چاندی کی قیمت د ڈلی کے مطابق قریب 42000 روپے 42 سے 43000 روپے تک کے اوپر زکاة ہے بلکہ اس سے بھی شاید اوپر ہوگی 43 سے 47 کے آس پاس اتنے ہزار سے اگر نیچے فلال اس کے پاس رقم ہے یعنی پی ایف کے اندر بیس ہزار پچیس ہزار تک اور ایکسٹرا بھی اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس سے زکاة واجب ہو تو زکاة واجب نہیں ہوگی تیجر لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ پی ایف کے اکاؤنٹ پر زکاة دینی پڑے گی ہے پی ایف کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ اس پر زکاة دینی پڑے گی تو مطلب جو پیسہ ہے اس کو ابھی زکاة دینی ہے نہیں دینی یہ اسی کو زکاة دینی ہے جو صاحب نساب ہے اور جو صاحب نساب نہیں ہے اس کو زکاة نہیں دینی اب اس کے اندر ایک صورت ہوتی ہے کہ پی ایف کا پیسہ ہاتھ و ہاتھ نہیں ملتا اور جب آخر میں نکالنا چاہیں تو ابھی تو پی ایف کے لیے یہ مطلب نیو رولز گورنمنٹ کے آتے رہتے ہیں آپ اس کو پیسے کو نکال بھی سکتے ہیں کچھ رول ریگولیشن ہوتی ہے دو سال تین سال کے بعد چاہے تو نکال سکتے ہیں کچھ امام نکل جائے گا تو یہ پیسہ کیونکہ اپنے بینک اکاؤنڈ میں ہے تو ایک طریقے سے یہ اپنے قبضے میں ہے اب یہ قبضہ جو ہے حقیق ہی نہیں ہے لیکن حکمی قبضہ ضرور ہے کہ اپنے اکاؤنڈ میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت ہی شمار ہوتا ہے تو اب اس کے اندر پی پیسہ ہی کھٹا ہے اگر یہ شخص اس کی ہر سال اپنے صاحب نساب شخص ہر سال اپنی زکاة کے ساتھ اس امامنٹ کی بھی زکاة نکالتا رہے تو بہتر ہے ورنہ جب اس کو آخر میں ایک ساتھ نکالے گا پھر بھی اس کو اس کی زکاة جو ہے ہر سال کی دینی پڑے گی لیکن کیونکہ یہ پیسہ نکل سکتا ہے مجبور نہیں ہے آدمی تو اسی لیے جب یہ آخر میں کئی سالوں بعد نکالے گا اور ان سالوں کی جو زکاة چھوڑے گا تو اس صورت میں وہ گناہگار بھی ہو کیونکہ جو پیسہ یہ نکال سکتا ہے اور اس کے پاس ہی ہے اس کی یہ اگر جانبوج کے زکاة نہیں دیتا تو گناہگار ہوگا اور مجبوری اس صورت میں ہوتی ہے کہ پی ایف کا وہ پیسہ کے جو کسی خاص مدد تک نکالا نہیں جا سکتا ہے اگزامپل کے طور پر اگر پینشن میں نہیں ہے وہ ساٹھ کے بعد نکلے گی تو اس امامنٹ کی زکاة چھوڑی جا سکتی ہے کہ جب وہ ملے گا اس کے بعد زکاة دیں اور بہتر اس میں بھی یہ ہے کہ ہر سال دیتے جائیں لیکن جو امامنٹ آپ نک نکال سکتے ہیں لیکن آپ خود نہیں نکالتے اپنے اکاونڈ میں رکھے ہوئے ہیں تو اس زکاة کے اوپر پی ایف میں تاخیر نہیں کی جائے گی کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا